امو اکم اللہ و اکم صحیح بخاری حدیث نمبر 122 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روز موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر بنی اسرائیل میں خطبہ دیا تو آپ سے پوچھا گیا کہ لوگوں میں سب سے زیادہ صاحب علم کون ہے انہوں نے فرمایا کہ میں ہوں اس وجہ سے اللہ کا غصہ ان پر ہوا کہ انہوں نے علم کو خدا کے حوالے کیوں نہ کر دیا تب اللہ نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں میں سے ایک بندہ دریاؤں کے سنگم پر ہے جہاں فارس اور روم کے سمندر ملتے ہیں وہ تجھ سے زیادہ عالم ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آئے پروردگار میری ان سے ملاقات کیسے ہو حکم ہوا کہ ایک مچھلی زمبیل میں رکھ لو پھر جہاں تم اس مچھلی کو گم کر دوگے تو وہ بندہ تمہیں وہیں ملے گا تب موسیٰ علیہ السلام چلے اور ساتھ اپنے خادم یوشہ بن نون کو لے لیا اور انہوں نے زمبیل میں مچھلی رکھ لی جب ایک پتھر کے پاس پہنچے دونوں اپنے سر اس پر رکھ کر سو گئے اور مچھلی زمبیل سے نکل کر دریا میں اپنی راہ بناتی چلی گئی اور یہ بات موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کے لیے بہت تاجب کی تھی پھر دونوں باقی رات اور دن میں جتنا وقت باقی دھا چلتے رہے جب صبح ہوئی موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کہا ہمارا ناشتہ لاؤ اس سفر میں ہم نے کافی تکلیف اٹھائی ہے اور موسیٰ علیہ السلام بلکل نہیں دھکے تھے مگر جب اس جگہ سے آگے نکل گئے جہاں تک انہیں جانے کا حکم ملا تھا تب ان کے خادم نے کہا کہ کیا آپ نے دیکھا تھا کہ جب ہم سخرا کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کا ذکر بھول گیا بقولِ باز سخرا کے نیچے آبِ حیات تھا وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدرتِ اراہی دریا میں چل دی یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص کپڑا اڑے ہوئے موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا خضر نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہا پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ ہوں خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ انہوں نے جواب دیا ہاں پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاو جو اللہ نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں خضر بولے کہ تم میرے ساتھ سبر نہیں کر سکو گے اے موسیٰ مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابر پاؤ گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا پھر دونوں دریہ کے کنارے کنارے پیدل چلے ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا کہ ہمیں بٹھا لو خضر کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر قرائے کے سوار کر لیا اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچے ماری اسے دیکھ کر خضر بولے کہ اے موسیٰ میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے پھر خضر نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں قرائے لیے بغیر مفت میں سوار کیا اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھار ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں خضر بولے کہ کیا معنیت نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت نہ کرو موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا پھر دونوں چلے کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا خضر نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے اسے الگ کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کیا آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا غزب ہو گیا خضر بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے ابن عویانہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تعقید ہے کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لکا نہیں کہا تھا اس میں لکا زائد کیا جس سے تعقید ظاہر ہے پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان سے کھانا لینا چاہا انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی خضر نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے جناب محبوب کبریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اجلت نے اس علم لدنی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا